السلام علیکم امیت ہے آپ لوگ آپ کے گھر والے سب خیریت سے ہوں گے میں نے اپنی پہلی ویڈیو کے اندر پاکستان کی ٹورزم سیکٹر کے حوالے سے بات کی تھی کہ کوویڈ نائنٹین کا کتنا گہرا امپیکٹ آیا ہے پاکستان کی ٹورزم سیکٹر کے اوپر اس ویڈیو کا مقصد بسیلی میں سب سے پہلے شکریہ دا کروں گا خان صاحب کی گورنمنٹ کا اور ظلفی بخاری صاحب کا کہ انہوں نے اس میٹر کو سیریس کی لیا اور انہوں نے ایک نوٹس اسیو کیا جس میں انہوں نے منشن کیا کہ پاکستانی گورنمنٹ ابھی تک کیا کیا سٹیپس لیا ہے اس پینڈیمک کی حوالے سے اور اس میں سے کون سی چیزیں جس کا ٹریول اور ٹورزم سیکٹر بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو نمبر بین یوٹیلیٹی بلد کی بات ہوئی ہے کہ وہ تین مہینے انہوں نے ڈیفر کر دی ہیں which i think is a very good step secondly eobi کے بارے میں بات ہوئی ہے یہ ایو بھی ہے کہ اماؤنٹ اتنی مٹریل نہیں ہوتی but again it's a part of this notice thirdly state bank of pakistan نے جو پیرول فائن سکیم جو انٹروڈیوز کروای تھی کہ اپریل میں اور جون تین مہینے کی سیلری جہے وہ آپ بینکس کے آپ لون لے سکتے ہیں اور اس کو پھر ایک سال بعد آپ اس کو ایزی ٹمز کے اوپر آپ ریٹرن کر سکتے ہیں the problem is that کہ بینکس جہے وہ انکراج نہیں ہو رہے آپ کے اس پالیسی کے بعد میری جتنے جاننے والوں سے بات ہوئی ہے جو کہ چھوٹی کمپنیز والے ہیں ابھی تک کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں کسی بینک نے جو ہے وہ یہ لون گرانٹ کیا ہو جو بڑی کمپنیز ہیں ظاہر ہے ان کے لئے اتنا پرابلم نہیں ہے وہ کوئی نہ کوئی اپنا ایسٹ یا ان کے پاس کوئی پرابرٹی ہوتی ہے وہ کوئی نہ کوئی رکھوا کے کمپنیز ہیں وہ اپنا لون لے سکتے ہیں پرابلم سارا یاد ہے کہ جو چھوٹی کمپنیز ہیں ایون دوز ایس ایمیز جن کا فائی ملین سے کم پیرول امانٹ بنتے ہیں تیر مہینے کا یا جو سٹارٹ اپس ہیں ان کو یہ فیسلیٹیٹ نہیں کروا رہے ہیں تو میری یہ سیلیشن ہوگی کہ آپ کچھ بینکز کو جو ہے وہ یہ ایمپوس کریں ان کو صرف انکریج نہ کریں اور تین چیزیں ہم لوگ اس میں ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں نمبر ون کے کونسی وہ کمپنیز ہیں جو کہ پیشلے دو تین سال کے اندر ریڈیسٹر ہوئی ہیں یا وہ کمپنیز جو جن کے ایمپلوئیز رہے ہیں وہ دس سے لے کے پچاس کے بیچ میں آتے ہیں جو کہ آپ کے اسمی کے اندر ہوتے ہیں اور تیسرا یہ کہ کونسی وہ کمپنیز ہیں جنہوں نے اپنا پیرول بینک کے تھو پروسس کیا ہے پچھلے تین مہینے چھے مہینے کے اندر اس طرح کی ہم تین چار کٹیگریز جیفائن کر کے ہم بینک کو ایمپوس کریں نہ کہ صرف ان کو انکریج کریں تاکہ اس کا فائدہ جائے وہ اینڈ ڈیوزر تک بھی جائے اس کے علاوہ بھائی صاحب نے اس نوٹس کے اندر انہوں نے پروونچل گورنمنٹ کو انکریج کیا ہے اور ان سے ریکویسٹ کیے کہ آپ لوگ جائے وہ کس حوالے سے جائے وہ ٹوریزم سیٹر کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ریلیف تھے اس میں ڈپارٹمنٹ آف ٹوریزم سرویس ڈیٹی ایس کی جو رینیویل فیس ہوتی ہے اس کو ایکزم کرنے کی بات کی ہے جو بھی چھوڑی سیٹر کے حوالے سے اس میں تھوڑی سیٹر کی ضرورت ہے دیکھیں پروونچل گورنمنٹ جو ہے وہ سیلس ٹرکس چارج کرتا ہے اور فیڈر گورنمنٹ جو ہے وہ ایفیر کے اندر ایفیر کے تھرور ٹھوڑ کر رہا ہوتا ہے ٹیکس کو اگر میں سو روپے کے چیز سیل کر رہا ہوں اس کے اوپر تیرہ پرسنٹ اگر سیلس ٹرکس لگ رہا ہے تو اس پورے ایک سو تیرہ روپے کے اوپر ہوتی ہے آٹھ پرسنٹ کے حساب سے تو اس کا مطلب ہی ہوگا اچھا اب یہ بھی جو بتھولنگ ہوتی ہے یہ ہم سال کے انڈ پر جو انکم ٹیکس ہوتا ہے اس میں ہم ایجس کرتے ہیں اب اسیو ہے کہ جو بھی چھوڑی کمپنی سٹارٹ اپ سے ہیں وہ نورمالی پہلے دو تین سال میں پروفٹ نہیں کرتے تو یہ جو آٹھ پرسنٹ کے حساب سے جو بتھولنگ ہو رہی ہے یہ بیسکلی ان کا کیش فلو جو ہے وہ دین کر دیتا ہے تو میری یہ سیجیشن ہوگی اور دیکھیں ابھی تو جو حالات ہمارے سامنے ہیں اس کے اندرے تو بہت کلیر ہے کہ اس سال اس سیکٹر نے کوئی پروفٹ انڈ نہیں کرنا تو اٹھ پوڑ بھی ایڈیل آپ کی طرف سے کہ اگر آپ لوگ جو ہے وہ اس پورے سیکٹر کے لیے جو بتھولنگ ٹیکس ہے آپ اس کو اگزیم کر دیں اگر آپ پورے سیکٹر کے لیے نہیں کر سکتے تو اٹھ لیس سٹارٹ اپس کے لیے آپ یہ بینیفٹ دیں تاکہ ان کے جو منمال انویسمنٹ کے ساتھ ایک ایش کے ساتھ جو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑے سے جو یہاں پہ سیونگ ہو جائے پہ تھوڑ لیں گی تو that's all thank you very much I hope government جو میری ان سیجیشن پہ گورد کرے گی اور آپ اپنے پیاروں کا اپنا بہت خیال رکھئے stay home and stay safe اللہ حافظ